اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَفَضِعَ لَا مَا كَانَ عَوَّدَهُ الْعَطِبَّعُ مِنْ تَسْكِينِ الْحَارِ بِالْكَارِ نیجل البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو اکیس اور آخری درس سے گیارہ نمبر درس کے امام فرماتے ہیں یہ تقاثر میں پڑھے ہوا افراد کے لئے امام نے الحقم التقاثر کی تفسیر کرتے ہوئے یہ قطبہ رشاد فرمایا ہے امام فرماتے ہیں پس انہوں نے پناہ کے اصفاب ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں جن کا ڈاکٹروں نے ان کو آدھی بنایا تھا طبیبوں نے ان کو آدھی بنایا تھا گرم کا سردی سے علاج سردی میں گرم دوا سے علاج کریں لیکن سرد دواوں نے ان کی گرمی کو بڑھا دیا ہے سرد دواوں کی جو تاثیر دی سردی والی وہ نہیں دے رہی ہے وہ نہیں دے رہی ہیں گرم دواوں نے ان کی سردی میں اضافہ کر دیا ہے گرم دواوں کی تاثیر گرمی تھی وہ نہیں دی سرد دواوں نے سردی دینی تھی گرمی دے دی گرم دواوں نے گرمی دینی تھی سردی دینی تھی سردی میں اضافہ کر دیا ہے کسی دوا سے ان کی طبیعت موت دل نہیں ہو رہی بلکہ ان کی دواوں نے مرض میں کو زیادہ طاقتور بنا دی ہے یہاں تک کہ تیم آردار جو احوال پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں سست ہو گئے ہیں تھگ گئے ہیں آتے آکے احوال پرسی کر کر کے تھگ گئے ہیں علاج کرنے والے گفلت پر اتنے لگے ہیں ڈاکٹر بھی گفلت کرنے لگے ہیں رشداروں نے بھی خاموشی اکتیار کر لی ایک کہنے لگا ہے کہ یہ ہی حالت ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے دوسرا کہنے لگا ہے امید ہے کہ شاید پلٹ آئے تیسرا کہنے لگا ہے تیسرے نے موت پر صبر کرنے کی تلقی نے شروع کر دی ہیں لوگوں کو کہنا کہ بس خدا کا فیض لاحق ہے قضاء الہی پر راضی رہو بس گزشتہ لوگوں کے مسائب یاد دلانے لگا ہے وہ امام ان جملوں میں فرما رہا ہے کہ ان کی موت جب قریب پہنچی ہے دوائیاں بے اثر ہو چکی ہیں دوائیاں بے اثر ہو چکی ہیں دوائیاں برعکس نتیجہ دے رہی ہیں دوائیاں برعکس نتیجہ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ہمارے مریض کے حوالے سے ڈاکٹر احمق اور بیشور ہو گئے ہیں دوائیاں برعکس کام کر رہی ہیں برعکس کام کر رہی ہیں بس ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہو رہا علاج نہیں ہو رہا ڈاکٹر بھی آجزی کا اظہار کر رہے ہیں رشتہ دار بھی تھک گئے ہیں آوال پرسی کرنے والے بھی آکے تھک چکے ہیں آوال پرسی کر کر کے اور ناؤمیدی کی طرف معاملہ جا رہا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ابھی وہ اس عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے لئے پرتول رہا تھا یہ متقاصر شخص کہ اس کے گلے میں پھندہ پڑ گیا سکرات الموت کا جس سے اس کی اشاری اور ذہانت ختم ہو گئی ہیں اب کوئی اشاری نہیں ہے اس کے پاس کوئی ذہانت نہیں اس کی زبان کی رتوبت ختم ہو گئی ہے رتوبت سے انسان بول سکتا ہے بس بولنے کی طاقت نہیں رہی رتوبت ختم ہو گئی نہیں بول نہیں پا رہا بول نہیں پا رہا کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے اب معلوم ہو چکے ہیں حقائق کیونکہ روشن ہو گئے ہیں سکرات الموت کے وقت حقائق روشن ہو جاتے ہیں لیکن اب وہ کہہ نہیں پائے گا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ معاملہ ہو کیا رہا ہے مجھ پہ گزر کیا رہی ہے مجھ پہ گزر کیا رہی ہے لیکن بیان کرنے سے آجز ہو گیا ہے کتنی ہی دردناک آوازیں ان کے کانوں سے اس کے کان سے ٹکرا رہی ہیں اس کے کان سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے اب پہلے وہ آوازیں سن پا تھا اب قوت سماد بھی ختم ہو گئی اب وہ رشہ داروں کی جو اولاد ہے اس کی آوازیں سننے ہی پا رہا اب وہ کسی اور عالم میں پہنچ گیا ہے بہرا ہو گیا ہے وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھی جن کا وہ احترام کیا کرتا تھا یا بچوں کی تھی ان کے بچوں کی تھی جن پہ وہ رحم کیا کرتا تھا لیکن موت کی سکتیاں ایسے ہی ہیں جو اپنی شدت کو بیان کرنے کی حدوں میں نہیں آ سکتی کہ موت کی سکتیاں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا حال دنیا کی اکلوں کے اندازوں کے مطابق پوری نہیں اتر سکتی کہ ہم کیسے سمجھائیں کہ موت کی سکتیاں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا کیسے وہ مردے سمجھائیں گے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں پس امام ان جملوں میں فرما رہا ہے کہ یہ مرنے والا بہت سارے سوالات کے جوابات جانتا ہے حقائق سے آشنا ہو چکا ہے لیکن اس کی زبان بیان کرنے سے آجز ہو چکی ہے اور امام خطبے کے آخر میں رشاد فرما رہا ہے کہ موت کی سکتیاں شدتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو الفاظ میں ڈالا نہیں جا سکتا اور اہل دنیا اس کو درک کرنے سے آجز ہے بس اہل دنیا اس کو درک نہیں کر سکتے صل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبی نرتا ہے